زلہ کٹھوا کے ہیرانگر سیکٹر میں شکروار دیر رات پاکستان کی اور سے انٹرنیشنل بورڈر کے پاس ایک ڈرون کی مومنٹ کو دیکھا گیا جس کے بعد ستھانیوں لوگوں نے بی ایس ایف اور پولیس کو سوچیت کیا ہے آپ کو بتا دیں کہ وہاں پر دیر رات کورڈن کر کر صبح ویاپک سطر پر سرچ اوپریشن چلایا گیا جس میں آرمی سی آر پی ایف سہیت جمہو کشمیر پولیس کی ٹیموں نے وہاں پر حصہ لیا ہے پورے علاقے کی چاندبین کی ہے اور پورے علاقے کی چاندبین کے دوران چار لوگوں کو پولیس نے وہاں سے ہراست میں لیا ہے جن کی وہاں پر موجودگی سسپیشس بتایا جا رہا ہے کہ مہراج پور گاؤں کے پاس انٹرنیشنل بورڈر کے پاس ایک ڈرون کی مومنٹ کو دیکھا گیا ہے جس کے بعد سرچ اوپریشن چلایا گیا ہے بی بین اجنسیز کی اور سے وہاں پر اور چار لوگوں کو اس میں ہراست میں لیا ہے سسپی کٹھوا نے جانکاری دیتے ہوئے بتایا ہے کہ جس پرکار سے ستھانیے لوگوں نے اس بات کی سوچنا دی تھی کہ اس طرح سے ایک سسپیشس ڈرون کی مومنٹ یہاں پر دیکھی گئی ہے حالانکہ اس بات کی تصدیق وہ بھی نہیں کر رہے ہیں کہ کیا ڈرون نیچے اترا ہے یا کس نے کوئی سامان یہاں پر ڈراؤپ کیا ہے کیونکہ اندیرہ ہونے کی وجہ سے پولیس اور سرکشہ بلوں کو بھی کچھ دکھائی نہیں دیا لیکن وہاں پر صبح کی پہلی کرن کے ساتھ وہاں پر سرکشہ بلوں دوبارہ وہاں پر چلایا گیا ہے اور چار لوگوں کو وہاں پر ہراست میں لیا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے بھی پاکستان اسی طرح کی حرکتوں میں لگا رہتا ہے کوشش میں لگا رہتا ہے تو اس سے پہلے بھی بیس جون کو پاکستان کی اور سے آئے ایک ڈرون کو بی ایس ایف کے الورٹ جوانوں نے انٹرنیشنل بارڈر کے پاس مار گرائے تھا جس میں باری سنکھیا میں گولہ بارود اور ایک رائیفل بھی جو ہیں بی ایس ایف کے جوانوں نے وہاں پر برامت کی تھی جس پرکار سے لگاتار انپورٹس جو ہیں ایجنسیز کو مل رہے ہیں اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ہرنگر سیکٹر کا یہ علاقہ انفلٹریشن کے لیے یوز کیا جاتا تھا پہلے بھی اس علاقے میں گسپیٹ کی کوشش ہمیشہ پاکستان کرتا رہتا ہے کیونکہ اب برسات کے دن ہیں جس پرکار سے لگاتار ندیاں اور نالے اوفان پر ہیں تو پاکستان اسی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ اسی پرکار سے گسپیٹ کر کہیں نہ کہیں ٹیرر کو جو منصوبے ہیں ان کو کامیاب کیا جائے کہیں نہ کہیں لوگوں میں دہشت بنائی جائے اور پورے علاقے میں اب اگر جس پرکار سے رات کو یہاں پر ڈرون کی مومیٹ دیکھی گئی ہے اور جس پرکار سے سرچ اوپریشن یہاں پر چلایا گیا ہے مہراج پور اور اس کے آس پاس کے شیطروں میں دہشت کا مہول ہے وہیں جتنے علاقے جمہو پتھان کو نیشنل ہائیوے سے جوڑتے ہیں سیمہ برتی علاقے کو وہاں پر ناکے بندی کو بڑا دی گئی ہے وہیں سس پی کٹھوا نے کہا ہے کہ جو سرچ اوپریشن اس کو کال آف کر لیا گیا ہے لیکن چار لوگوں کی وہاں موجود کی جو ہے سسپیشن بتائی جا رہے تھی اور چار لوگوں کو کٹھوا پولیس نے ہراست میں لے لیا ہے ہرا نگر سیکٹر سے ویڈیو جنلیسٹ کلدیب چودی کے ساتھ سرف جیس سنگھ جے کے میڈیا کے لیے میرا نام آرجن کمار گاہم راہی پور سر میں رات کو اپنے گھر سے کوئی دس وی ادھر اپنے مندر کے طرح پر نکلا تو میں نے دیکھا کہ آسمان پہ کچھ ڈرون ٹیپ سی آواز جسے جب میں نے اوپر دیکھا اس کو وہ بارڈر کی طرح جاتی ہوئی نجد دیکھی تو اس کے بعد میں نے اس کی لائٹ نہیں تھی اس کی وائی تھی اور اوپر سے نکلا صرف وہ وہ صرف ڈیٹھ سو میٹر نیچے دو تین لڑکے بیٹھے تھے جب میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھ کو یہ ہی بتایا کہ یہاں سے ایک ڈرون جو ڈرون ٹیپ کی واج بارڈر کی طرف سے نکلی رہی ہے تو ہم نے ہم نے ترونت اپنے جو بھی پلیس سی ای ڈی سب کو پھون کیا اس کے بعد ہم تین لڑکے پھر اس مندر کے پاس آگئے اور اس کے مندر کے پاس اس کے آدھے گھنٹے کے بعد پھر میرے گاؤں سے بھاگ نالا اور میرے گاؤں سے نکلتے ہوگئے اور واج پھر اوپر کی طرف گئی اس کے بعد سر میں نے موٹر سیل کا سٹارڈ کیا اور ترونت جہاں بریج کے اوپر جہاں پہنچا اس کے بعد میں نے آرمی والوں کو بتایا اور پلیس والوں کو بتایا اس کے بعد ایس ایس پی کٹھوگا ڈی ایس پی بارڈر اور ڈی ایس پی ایس او جی سب موقع پر وہاں پہنچ گئے اور پوری حرکت انہوں نے جتنے ایس او جی ٹیم تھی سر اپریشن کے لئے آگئے سر تو کتنی ہائٹ اوپر تھی لگوک کیا لگتا کتنا اونچائی پر تھا وہ رات پہ اگر آپ دیکھ پائیں تو کتنی ہائٹ تھی سر ہائٹ تو اس کی اتنی تھی کہ اس کی میں صرف آواج پہچان آواج سے دیکھا ہے میں اس درون کو دیکھا نہیں ہے اس کی آواج پہچان نہیں ہے کہ درون ٹیپ جیسے ہمارے بیاد شادی میں درون ہوتے ہیں اس طرح کی واج جو نیچے کی طرف گئی ہے لائٹ نہیں تھی اس میں لائٹ نہیں تھی اس کی صرف آواج تھی اور گئی سر اس مندر کے اوپر سے گجر گیا نیچے کی طرف گئی سر پاس میں ہی پانسر ٹھوگا گاؤں میں جو پہلے بھی ایک دن بی ایس اپ نے جو درون مار گرائے تھا اور ایسے اسٹرین سے پہلے بھی ہوتے ہیں اور جو نیچے گر گیا اس کو انہوں نے بتایا کہ مار گرائے ہیں ایسے بارٹر پہ کچھ حرکت ایسی ہو رہی ہیں جیسے درون کی پہلے ہمارے درون چڑتے ہیں اس پر لائٹ ہوتی ہے تو پتہ چل جاتا کہ یہ درون کی لائٹ ہے باقی سر درون سے ابھی جیدہ بھی جو بھی سمگلی ہو رہی ہے درون کے جدیے ہو رہی ہے یہ تقریباً ساڑھے دس بجے کی باتیں کل شام کی جب گاؤں کی کچھ لوگوں نے مہاں پر ایک آواز سنی اور اس سے ان کو یہ گیات ہوا کہ شاید درون ہو سکتا ہے کیونکہ گاؤں سیما کے بڑے قریب ہے تو اس کی possibility رول آوٹ نہیں کی جا سکتی تھی immediately police force نے react کیا جب اور close جانکاری ان سے لی گئی اور گہن پوچھتاچ کی گئی تب یہ بات اور بکتہ ہوئی کہ ہاں یہ واقعی ٹرون ہو سکتا ہے تو جس area میں اس کو دیکھا گیا تھا وہ ادھر وہ land ہوا یا کچھ drop کیا نہیں کیا اس کے بارے میں ابھی تک جانکاری ملنی پائی ہے area کو رات میں اندھیرہ ہونے کے وجہ سے پورا کھڑ والا علاقہ تھا وہاں پہ کچھ کولے بھی تھے آس باس ان سب کو رات بار قارڈن میں رکھا گیا morning first light پہ ہم نے وہاں پہ search operation launch کیا تقریباً تین گھنٹے تک پوری search کرنے کے بعد پورے search کو call off کر دیا گیا کیونکہ ہمیں کچھ اس میں حاصل نہیں ہوا border کے علاقے ہیں ایک پرانا اتحاس رہا ہے یہاں سے infiltrations پہلے بھی کامیاب ہوئی ہیں ان دنوں میں خاص کر کے جو آنے والا 15 آگست ہے sensitivity ہمیشہ بڑی رہتی ہے پہلے بھی ایسی آتنکوادی گتیو دیوں کو انجام ہمارا پڑوسی ملک دیتا رہا ہے تو ہم ہمیشہ اپنے ٹوز پر رہتے ہیں خاص کر ان دنوں میں ہماری سترتہ اور دنوں سے زیادہ ہوتی ہے ڈیٹینڈ بھی کیا گیا ہے ہاں چار لوگوں کو ڈیٹینڈ کیا گیا ہے جن کی پریزنس وہاں پر اس وقت نہیں ہونی چاہیے تھی ان سے پوچھتا جاری ہے جیسے ہی کچھ پتا چلے گا تو ہم کاروی آگے کریں گے